خبر حسار سے حسار کی لالہ لاجپترائے یونیورسٹی نے چالیس سال کے شود کے بعد بھیڑ کی ایک ایسی نسل کو تیار کیا ہے جس کے ان کی مانگ پوری دنیا میں ہے اور کیا کچھ ہے اس بھیڑ میں خاص آئیے آپ کو دکھاتے ہیں چالیس سالوں کی لمبے ویگانک شود کے بعد حسار کی لالہ لاجپترائے ویٹرنری یونیورسٹی کو ایک بڑی سفلتہ ملی ہے اینیمل جینیٹکس ڈپارٹمنٹ نے یہاں پر ایک ایسی نسل تیار کی ہے جس میں تمام خوبیاں رہی گی بھیڑ کی یہ نسل ہے اور اس کا نام دیا گیا ہے ہرنالی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس بھیڑ میں خوبیاں کی طریقے کی ہیں اور کتنا مشکل تھا یہ جو سفر ہے کتنا مشکل تھا یہ اس پرینام کو حاصل کرنا یہ جرنی ہماری نائنٹی سیونٹی سکس سٹارٹ ہوئی اور سیونٹی سکس میں ہم نے دو ایک جوٹی کے بریڈ یعنی کی رسین میرینو اور کوڑی ڈیل تو رسین میرینو تو رسیا سے بلاؤں کرتی ہے جس کی فائن اول کوالیٹی بریڈ ہے اور کوڑی ڈیلینڈ کی بریڈ ہے جو ڈوال پرپس یعنی کی ان کی اول کی کوالیٹی بھی اچھی ہے اور مٹن پروڈکشن یعنی کی میٹ کوالیٹی بھی اور گروت بھی اچھا تھا تو یہ دونوں بیسٹ بریڈ تھی ورڈکی تو وہ ہم نے یہاں انٹروڈیوز کی اس کے بعد ہم نے اپنی لوکل نالی جو یہاں کی اس ایریہ کی حسار رہو تک ہنمانگر آپ کا یہ جنجنو اور یہ گنگا نگر جسٹکس یہ سارے جو بیس بیلٹ ہے یہ اس بیلٹ سے یہ بلاؤں کرتی ہے ہر نالی بریڈ یہ بڑی ہارڈی اور اڈپٹیو نے اس کا جو ہے اڈپٹیو ریٹی اس بریڈ کی بہت ہی اچھی ہے یہ ویڈاوٹ وارٹر بھی کئی دن تک رہ سکتی ہے تو اس نسل کی جو کریکٹر تھے ہمارے دیشی نسل کے وہ ہم نے باقی دو نسل کے جو اچھے کریکٹر تھے رشن مہرینوں کے اور کول ڈیل کے وہ اس نسل کے اندر ہم نے انٹروڈیوز کر دی پسو پالکوں کے لیے اگر آرثک فائدے کی لیہات سے سمجھنے کی کوشش کریں تو کس طریقے سے آرثک فائدہ انہیں مل سکتا ہے پسو پالک جو اس نسل کو آگے پالیں گے جو بھی میرے بھائی پسو پالک ہیں ان کے لیے ڈبل بینفیٹ ہوگا ایک تو جو اول کی کوالٹی جو ہمارے دیشی جو سیپ تھی ان کی جو کوالٹی تھی اول کی وہ بڑی پور تھی اور کوئی بھی اس کو پرچیز کرنے کے لیے تیار نہیں تھا لیکن جیسے ہم نے یہ انٹروڈیوز کری ہے رشن مہرینوں کی جو اول کوالٹی ہے یہ سپیریئر کارپٹ اول کوالٹی ہے جو پہلے ہم اس اول کو ہم ویدیشوں سے مانگواتے تھے لیکن اس طرح کی نسل اب یہاں تیار ہوگی ہمارے پاس تو ہمیں جو اول کی جو اچھی کوالٹی ہے وہ یہاں اس نسل سے ملے گی ساتھ ساتھ اس کا گروہ یعنی گروہ ریٹ ویٹ بہت جلدی بڑھتا ہے میمنے جو بہت جلدی تیار ہوں گے اور دونو ڈبل بینفیٹ فارمرز کو ہوگا ایک تو اول کی کوالٹی بڑھ گئی ہے تو اول کی ریٹ بھی اچھے ملیں گے اور ادھر میمنوں کا ویٹ بڑھ گا تو اس وجہ سے مارکیٹ میں ان کو وہ بھی زیادہ پیسے ملیں گے اس طرح دونو طرف سے فارمرز کو بڑھا ہی وینفیٹ ہے ڈکٹری آدف اگر پشوپالک ہرنالی نسل کو آپ سے حاصل کرنا چاہے تو کب تک یہ جو ذمہ داریاں پوری کرف آئیں گے ہم نے لگ بگ ٹیسٹنگ کے لیے 300 اینیمرز ہاں بھی فارمرز کو اس فیلڈ کی جو سناؤنڈنگ ایریا کو دیئے تھے ان سے ہم نے فیڈبیک لیے تو رجلٹ یہاں سے بھی زیادہ اچھے بڑے انکریجنگ رجلٹس آئے ہیں فارمرز کے پاس اس نسل کے اور ہم میل تو ایج پر ریکوارمنٹ اب بھی سپلائی کر رہے ہیں لیکن فیمیل کی تھوڑی شیلیمیٹیشن ہے اور آگے آنے والے سمیہ میں یعنی کی لگ بگ دو تین سال کے اندر ہم فیمیل اور میل دونو فارمرز کو ہر سال کافی زیادہ ہوتا نہیں پر منم ایک وارمنٹ ان کی دروب پوری کریں گے چلیے پچھو پالکوں کا نصیب بدلنے کی تیاری کر لی گئی ہے یہ جو ہرنالی نسل ہے یہ نہ صرف ایک اتن کوالٹی کی بھول دینے کا کام کرے گی اس کے علاوہ جو میٹ ہوگا وہ بھی اچتم شینی کا میٹ کا جا سکتا ہے یعنی بہت زیادہ وزن اس میں رہ گا ارتھک روپ سے کافی زیادہ فائدہ مند مانی جا رہی ہے جلد سے جلد یہ جو ہرنالی نسل ہے یہ پچھو پالکوں کو پلبد کروانی کی پوری تیاری کر لی گئی ہے اور اگلے ایک دو سال میں یہ زیادہ تر پچھو پالکوں کے پاس پہنچ جائے گی انہیں دی جا سکے گی کیمرمن وشال کی ساتھ مہیش کمار ٹوٹل نیوز حسار